اسلام علیکم جی میں ہوں نجیب علیہ السن باجواہ آپ کو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ خوش حمدید ویورز پاکستانی سیاست میں روز ایسی نئی چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر حقیقت میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں مطلب اندر خانے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب آج فلان جگہ پر فلان ڈسنین لے لیا گیا ہے جو کہ میڈیا پہ آتا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ ٹرنڈس چلائے جاتے ہیں بڑے بیانبازی ہوتی ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اسی طرح دو چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں اور اس کی اصل حقیقت کیا میں آپ کو بتانے والوں نمبر اون جناب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجواہ کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف سے کہاں پر لنڈن میں پارک لین کے ایک ہوتیل کے اندر اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ خاص سوشل میڈیا کے خاص پارٹی کے سوشل میڈیا کے ونگز ہیں یعنی کہ میں پی ایم ایلن کی بات کروں جو اس خبر کو بڑھا چلا کے بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری پروپوگیشن جا رہی ہے اور اس کے اوپر پورا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں جی جنرل باجواہ جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سچائی جاننا بڑا ضروری ہے حقیقت جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا واقعی یہ ملاقات ہوئی ہے اور کیا واقعی ایسا ہے کہ سابق پچھری آسم سے ملنے ہیں جنرل باجواہ اور اگر ملنے ہیں تو کیوں ملنے ہیں اور اگر نہیں ملنے تو یہ خبر کیوں آ رہی ہے کہ ملنے ہیں نمبر اوہ نمبر اوہ جنابے والا خبر یہ ہے کہ مریم مورنگ زیب صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پشاور میں بیٹھا ہے ایک شخص میں ان کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ممبرانہ اسمبلی کو کالز کر رہا ہے اور ان کی کالز ریکارڈ کر لی گئی ہیں یعنی کہ بتایا ہی جارہا ہے اشارتاً یہ کہا جارہا ہے جنرل فیض جو پشاور کے اندر بیٹھے ہیں پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض جو ہے وہ کالز کر رہے ہیں کس کو پاکستان مسلم لگنون کے ممبرز کو پاکستان مسلم لگنون کے رکنے اسمبلی کو اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیں یعنی کہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جنرل باجوا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمد چلی جائے اور جنرل فیض چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمد موجود رہے یہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس طرح کی عجیب بہت ساری خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ تک ایک ایک کر کے جو ہے نہ is کی حقیقت پہنچاؤں سچ پہنچاؤں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو انہوں نے کہا جی پشاور میں بیٹھا شخص پشاور میں بیٹھا میرے خیال سے اب ان کے جو وہاں پر لوگ پاکستان مسلم نے نون کے لوگوں کی تو بات نہیں کریں گے نا دیفینیٹ ڈیونی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنرل فیس کی طرف کیونکہ یہ ایک عجیب منطق ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جنرل فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ چلتا کریں یہ ایک ارگومنٹ ڈیولپ کرتی ہے نون لیگ تو انہوں نے کہا جناب جنرل فیس نے کالز کی اور لوگوں کو درائیت دھمکایا یا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہیں میں آج آپ کے سامنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس تاریخ کو نوٹ کیجئے اسے لکھ لیجئے اور کل کو اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے پاس یہ ویڈیو ثبوت جو ہے نا وہ ساتھ رہے گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی تھی کوئی جنرل فیس کی کال منظریں عام پر نہیں آئے گی میں کٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کال ہوگی تو ان منظر آئے گی یہاں سامنے آئے گی اور چلیں مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں چلیں اس جھوٹے کلیم کو بھی مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا کال ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ جناب اس طرح کی کال لیگ کرے میں پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کال کوئی اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی ہے بھی ہے تو نون لیگ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے نمبر وان تو اس لیے کوئی کال منظریں عام پر نہیں آئے گی میں آپ کے سامنے یہ صرف گیدل بھبکیاں ہیں اور صرف اور صرف جو ہے وہ عوام کے ذہنوں میں ایک confusion ڈالنے کے لیے بات کی جاری ہے دوسری بات جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے دیکھیں اس سے پہلے جناب جنرل باجوہ برسلز گئے بیلجیم کے اندر اور بیلجیم میں جناب کچھ اہم ملاقاتیں تھیں یہ ایک official tour تھا جنرل باجوہ یس یورپ میں موجود ہیں وہاں پر ملاقات جو ہے نا وہ ہوئی ضرور ہے لیکن نواز شریف سے نہیں ہوئی ان کی official ملاقاتیں وہاں بے موجود ہیں اور وہ official ملاقاتیں ہوئی ہیں ملٹری پرسنیال سے ٹھیک ہے اور یہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی لکھا ہے اب جناب سابق وزیراعظم سے ملاقات کی خبر کون چلا رہا ہے وہی ٹٹ پنجیے وہی جو ہے نا میں کہنے تو کچھ اور لگا تھا لیکن وہی جی حضوری کرنے والے صحافی اور وہی سارے لوگ جناب یہ خبریں چلا رہے ہیں اور وہی یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کمپین کو چلا رہے ہیں حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ نون لیگ کو یہ دکھانے کی مطلب ایک ناکام کوشش ہے ایک چیز ڈیولپ کرنے کوشش ہے کہ دیکھیں جی نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو رہی ہے حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور یہ فوج کے اپنے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر پر شاور کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی صداقت ہے نہیں ہے تو یہ اس وقت کی اطلاعات ہیں اس بارے میں جو بھی پروپوکیشن کی جاری ہے یہ سراسر صرف مفروضوں کے اوپر مبنی ہے کوئی اس کا ثبوت کوئی کچھ ہے نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کریں زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات